جسپور میں تحصیل قریصور میں تحصیل دبس کا آئیوجن کیا ہے جس میں اپر جلعہ ادھکاری جے بھارت سیہ نے لوگوں کی شکایتیں سنی ہیں میں تحصیل دبس میں ادھکانس بیبھاگ کی ادھکاری موجود رہے اس دوران لوگوں کی ادھکتر سمسیاؤں کا موقع پر ہی نرہ کرن کیا گیا ہے وہیں باقی شکایتوں کی سمبندیت بیبھاگ کو جانس کی آدیش دی گئے ہیں اس دوران اپر جلعہ ادھکاری جے بھارت سیہ نے کہا کہ ادھکتر سکایتیں راشن کارڈ بجلی بھاگ کو لے کر رہی وہیں کچھ سکایتیں سرکاری زمین پر اتی کرمڑ کو لے کر ہیں جنہیں دور کر دیا گیا ہے ساتھ ہی جو ادھکاری اس آئیوجن میں نہیں آئے ہیں انہیں نوٹس بھی جاری کیے جائیں گے وہیں اتی کرمڑ کی شکایت کو لے کر اپر جلعہ ادھکاری نے کہا کہ اتی کرمڑ کے خلاف سمیں سمیں پر کاربھائی ہوتی رہتی ہے اتی کرمڑ کو لے کر شکایت آنے پر جانس کے بعد کاربھائی کی جائے گی جسپور سے پیدیر زریباستب کی ریپورٹ کل 55 شکایتیں ریشٹڑ ہوئی ہیں جس میں سے 28 شکایتوں کا نستان کر دیا گیا مکھے روپ سے راسنکار کو لے کر ہیں اور کچھ شکایتیں بجلی بیبھاگ سے سمبان دیتا ہیں کچھ سرکاری جمین پر اتی کرمڑ سے سمبان دیتا ہیں جو راجس بھاگ کی پیڑلوڑی کی جمین ہے اور وشترے کی شکایتیں ہیں جو سامانے شکایتیں ہیں جو پرکڑ تھا ایک تو شکایت کرتا ہے کچھ آسنگ کا آئے تھیں ٹینڈر کو لے کر وہ دور کر دی گئی ہیں اور کلیریفیکیسن کے لیے جو ایکشن پیڑلوڈی ہیں ان سے بھی جو عدی پرابتی نیاں والی ہے اس کے بارے میں پوچھ کر ان کو سنتوش کر دیا گیا ہے ماتر سات ہزار روپے کی شکایت ان کی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو بل ہے وہ دکان ایکجسٹ نہیں کر رہی ہے تو اس کی جانچ کے لیے میں نے نردیش دے دیئے اگر سکایت صحیح پائی جاتی ہے تو سمبندت ہیں ان کے خلاب ریکبری کی کاروائی کی جائے گی